السلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو مجھے اتنی ہسی آ رہی ہے نا پٹارا کے اس ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی پتہ ہے وہ کیا بول کے سیمپتی لے رہی ہے کہ مجھے تھمنیل بنانے نہیں آتا تھا مجھے ٹائٹل لکھنے نہیں آتا تھا ڈسکرپشن نہیں آتا تھا میں پوری پوری رات ویڈیوز دیکھتی تھی میں سیکھتی تھی پھر میں آسمان کی طرف دیکھ کے بولتی تھی اللہ پاک آپ ہے آپ ہے جو میری مدد کر رہے ہو یہ اللہ بیچاری کتنی مصیبت میں تھی نا مجھے تو سچ میں رونا گیا پٹارا کی یہ دکھ بری کہانی سن کے مجھے بہت رونایا سچ میں بیچاری کے دکھ میں میں بہت دکھی ہوئی جیسے یہ کہانی سنا رہی ہو کہ مجھے قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا تھا کوئی پڑھانے والا نہیں تھا مہ باپ نہیں تھے بچپن میں بیچاری انات ہو گئی تھی یہ نا بیچاری کو کوئی سینے پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں دیا تو پھر یہ جیسے دربدر کی ٹھوکرے کھا کھا کے پڑھی اس کو کھانے کے لیے ٹائم روٹین ہی ملتی تھی ارے پٹارا تجھے شرم نہیں آ رہی ہے اتنی گھٹیا گھٹیا باتیں کر کے تُو سیمپتی لے رہی ہے سڑک پہ لوگ ہے نا ان کو سر پہ چھت نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی نوکری نہیں نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے دن بھر بھوکے پیاسے بھٹکتے رہتے ہیں مطلب بھائی سے دنیا میں لوگ ہیں نا کسی کو علاج نہیں ملتا ہے تو وہ بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے کسی کو روٹین ہی ملتی ہے بھوکا پیاسا مر جاتا ہے کوئی پیدا ہوئے سے مرے تلقے کسی کو چھت نہیں نتیب ہوتی ہے کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو کسی کے بچوں کی پڑھائی کے ٹھکانے نہیں ہیں وہ لوگ اتنی شٹرگل کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر عدہ کرتے کرتے ان کی جندگی گجر رہی ہے اور یہ عورت کی چیز کی سیمپتی لے رہی ہے کہ مجھے تھمنیل ٹائٹل نہیں بنانے آتا تھا تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سکھی تو میں نے اللہ کا شکر عدہ کی کمال ہے پیٹی آرہ تیری کیا باقی سب جتنے بھی یوٹیوبر ہیں سب ماں کی پیٹ سے سکھ کے آئے تھے کہ وہ لوگوں نے کہیں پہ جا کے ٹریننگ لی تھی سب ہی اسی طرح سے سکھتے بھئی سیمپتی لینے کے لیے کوئی ویلیڈ بات تو رکھ یہ کیا باتیں ہیں کہ بھئی تُو نے رات رات بھڑ جگ جگ کے سیکھی ہم نے بھی ایسے ہی سیکھے سمجھ آئی تو زیادہ ہے نا سیمپتی لینے کی جروت نہیں ہے فالتو باتوں کے اوپر دوسری شادی کو لے کے بتا رہی ہے کہ ہزبین نے دوسری شادی کیا تو گھر والوں نے کھاندال والوں نے بولے کہ اس کو ڈیواز دے دے اس کو چھوڑ دے یہ تجھے نہیں پوچھیں گا تیرے پاس نہیں آئیں گا تیرے بچوں کو نہیں پوچھیں گا میں نے بولی کہ اللہ دوسری شادی ہمارے اسلام میں جائز ہے تو تو میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا اللہ نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا بیٹارا یہ تیرے امہ نے بولی تھی تیرے کو کہ ڈیواز دے دے تیرے پاس کبھی نہیں آئیں گا یا تیرے بھائی نے بولا تھا یا ڈیڈی نے بولا تھا یا روبینا نے بولی تھی یا نینہ نے بولا کس نے تھا کہ ڈیواز لے لے کہ یہ تیرے پاس کبھی نہیں آئیں گا کیونکہ وہ لوگ خودی دو دو تین تین چار چار شادیاں کر کر کے بیٹھے تو تجھے ڈیواز کی رائے دیا کون تھا جبکہ تم لوگوں کے گھر میں تو عام بات ہے تو بھی تو ایجاج کے ساتھ میں تھی نا نکا میں ہاں تُو نے تیرہ تو بتانا ہی بول گئی پیٹارہ یہ ویڈیو میں کہ میں نے پہلے نکا کر لی ہوں کر لی تھی اس کے بعد میں گونچو نے نکا کیا یہ سارا کچھ میں نے پری پلانڈ کی تھی یہ تو تُو بولنا ہی بول گئی پہلے یہ بات تو بتانا اپنی آوڈینس کو کہ اس سے زیادہ گھائی مجھے تھی دوتری شادی کرنے کی تو پیٹارہ یہ ساری ہے نا سیمپتی لینا جھوڑ بولنا چھوڑ دے اللہ نے جو تجھے سجا دیا ہے نا جو تُو رو رہی ہے دیکھو کہ یہ ہاتھ بھان کے رو رہی ہے ہاتھ جوڑ کے اس نے تمنیل بنائی ہے جب اس کی بہن نے کوئی مدہ لے کر آئی تھی اور بولی تھی کہ معافی مانگ لے میں سارا کچھ ختم کر کے وائٹی سے چلی جاؤں گی مطلب یہ مدہ چھوڑ کے تو اس نے بولی تھی کہ بے گناہ تو معافی بچہ بھی نہیں مانتا تو میں کیوں مانگو جبکہ یہ گناہ گار تھی اور دیکھ لے اللہ نے تیری اکڑ توڑا آخر کار تُو نے معافی مانگی نا تیرے تھپوٹروں سے کیوں وہ ٹیم پہ تو تُو بول رہی تھی کہ تُو بے گناہ تھی تو تُو نے معافی نہیں مانگی مطلب اس بار تُو گناہ گار تھی نا تُو نے تھپوٹروں کا یوز کی اسی لئے تُو نے معافی مانگی اسی لئے بولتے ہیں نا زیادہ گھمانڈ اور بڑی باتیں نہیں کرنا چھی یہ ورنہ اللہ جھکاتا جرور ہے یہ جو تُو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی یہ نا تیرے گھمڑ توڑا ہے اللہ نے آخر کار جھکی نا بے شرم رتوں کی اس کو کتنی قدر ہے یہیں تے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت نے خود ہی اپنی بہن کے گھر میں ڈاکہ ڈالی گلتی اس کی تھی سارا کچھ اس کا تھا پھر بھی یہ عورت جھکی نہیں معافی نہیں مانگی رتے کو بچانے کی کوشش نہیں کی لیکن چینل کی یہ کتنی بھوکی ہے اس نے دیکھی کہ میرے ویوز گر رہے ہیں میرے سپورٹروں کو ڈیس آن کرنے سے تو یہ لالچی عورت معافی مانگنے آگئی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ لالچی عورت ہے اور کتنی زیادہ پیسوں کی بھوکی عورت ہے اور ریسطوں سے زیادہ اس کے لیے پیسے اہمیت رکھتے ہیں تو جو سگی بیہن کا ریسطہ بچانے کے لیے عورت نہیں جھکی تو وہ سپورٹروں کو کیا ہی ریسطہ سمجھتی ہوئیں گی سپورٹروں کے لیے کیا ہی ریسپیک رکھتی ہوئیں گی سوچو جو ریسطہ بچانے کے لیے بلکل بھی اس کو خیال نہیں آیا کہ میں معافی مانگوں تو سپورٹروں کو بول رہی ہے میں آپ سب کی بہت ریسپیک کرتی ہوں لگتا ہے آپ لوگوں کو کرتی ہوگی یہ تو یہ جتا رہی ہے کہ تم لوگوں کے اوپر احسان کی ہے اس نے نام لے کے تم لوگوں کا کیا اتنے ایکزامپل دی کہ ڈکی بھائی تو کسی کا نام نہیں لیتا اس نے تو کسی کو شاؤٹ آؤٹ نہیں دیا میں نے تو بڑا مہان کام کی ہوں یہ سلا دی تم لوگوں کی سپورٹ کا یہ لانتی ہے عورت نے اگر یہ اتنی بڑی تم لوگ اس کو نہ کرتے تو یہ شاؤٹ آؤٹ دینے کے لائک تو چھوڑو یہ نا مو دکھانے کے بھی لائک نہیں رہتی کب سے یہ وائٹی سے دفع ہو جاتی اور اپنی گلتی کو نا آج بھی تم لوگ صدار تکتے ہو جو سچ ہے نا اس کے بارے میں وہ آ کے بولا کرو اور اس کو اس کی عقاد دکھاؤ باقی کتنی جلیل عورت ہے نا جب یہ میٹ اپ کرتی ہے سینہ کھول کھول کے آدمیوں سے چپکتی ہے تب اس کو اللہ یاد نہیں آتا ہے جب یہ فارم ہاؤز میں جا کے ڈپٹہ پھینک کے بینا ڈپٹے کے سینہ دکھا دکھا شوٹ کرتی ہے اور پوری دنیا کو دکھاتی ہے تب اس کو اللہ کی یاد نہیں آتی جب اتنے اب آیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیئے تب اس کو اللہ کی یاد نہیں آئی اللہ کا خوف نہیں آیا جب یہ ہوت فیلنگ کروائی تب اس کو اللہ کی یاد نہیں آئی اللہ کا خوف نہیں آیا اتنے پیسے ضائع کرتی ہے تب اس کو اللہ کی یاد در خوف کچھ نہیں آیا جب اتنے وائٹننگ کے انجیکشن لی جو جو اس نے کروائی ہے جو کہ اللہ کو نا پسند کیجئے ناکن لگوانا نیل پولیش لگوانا پورے رمضان کے روجوں کو اگنور کرنا نماز نہیں پڑنا ہر چیز میں اس نے اللہ کو اگنور کیے ہر چیز میں اللہ کی نا فرمانی کیے لیکن سیمپتی لینے کے ٹیمپے اس کو اللہ یاد آجاتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا میرے اللہ نے میرے کو یہ کیا میں نے محنت کی میرے اللہ نے مجھے اچھائیوں پہ لے کے گیا پٹھارا تکو نا ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ صرف اور ثریف تو اپنے مفات کے لئے اللہ کو یاد کرتی ہے ورنہ عیاشیوں کے ٹیمپے نا تجھے اللہ یاد نہیں آتا جھوڑ بولنے کے ٹیمپے اللہ یاد نہیں آتا تو یہ بے شرم اللہ کٹ کھلنا تو نا تو بند کر دے ڈوب کے مر جا تو دوسرے لوگوں نے اس کے پر کتنا احسان کیے وہ ساری چیزیں یہ بھول جاتی ہے جیسے یہ سعودی گئی تھی اس کی بہن نے نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی اس کو اپنے ہاتھوں سے پکا پکا کے کھلانا اس کو گھمانا پھرانا اس کے پر اتنا خرچہ کرنا اس کی ماں نے اپنی فرما بہدار بیٹی کو چھوڑ کے اس کا سپورٹ کی اس کے پورے خاندان نے سچی سلمہ کو چھوڑ کے اس کا سپورٹ کیے اور دیکھ لو آپ لوگ کے جو گھونچو ہے وہ اپنی لب میریج کو چھوڑ کے اس کے سپورٹ میں کھڑا رہا پورے وائٹی پہ اتنے جادہ اس کے سپورٹر اس کے ساتھ کھڑے رہے پھر بھی یہ کیا بول رہی ہے کہ مجھے ہر طرح سے بس اس کو بے وفائی ہی ملی میں نے خاندان والوں کو وائٹی پہ لے کے آئی لوگ جواب کرتے تھے میں نے ان کے چینل بنوائی کہ میرا نیت اچھی تھی میرا دیل اچھا تھا ان لوگوں نے میرے ساتھ میں کیا کیے بے پٹارہ کیا کیے ان لوگوں نے تیرے ساتھ تجھے شرم نہیں آتی ہے ہر ایک بندے نے تیرا سپورٹ کیا ہر ایک بندہ تیرے ساتھ میں کھڑا تھا پھر بھی تُو اتنی بے شرم عورت ہے تُو ان کو صرف اور صرف بدنام کرتی ہے کہ سب نے تیرے ساتھ میں بے وفائی کیے اصل بے وفائی تو تُو ہے کسی کی بینا کوئی چیز کا تُو مان نہیں رکھتی ہے یہاں تک کہ تیرے جو سپورٹر جو دین رات تیرے لیے چیکتے رہے ان کو بھی تُو نے گندہ کر دی اور آپ لوگوں کو میں بار بار ایک بات بول رہی ہوں تو یاد رکھنا جو اس کی سشٹر بنی ہوئی ہے نا اس کو بھی یہ گندہ کریں گی بہت جلد گندہ کریں گی کیونکہ بے وفائی اتنے سارے لوگ نہیں ہو سکتے بے وفائی یہ خود ہے یہ خود سیلفش عورت ہے یہ خود ہے نا ایک گری ہوئی گھٹیا عورت ہے اور تُو کیا گنواری ہے اپنے احسان کہ میں نے لوگوں کے لیے یہ کی وہ کی اگر وہ ٹیم پہ سب کے سب سلمہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا تیرے خاندان والے اور تیری سچائی بتاتے نا تو تُو ہے نا یہ اپنا منوس سچہرہ ہے نا وائٹی پہ چھوڑ دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتا پاتی سمجھی ان کے پیر دھوکے پیا کر اتنا بڑا ان لوگوں نے تیرے پر احسان کیے اور تُو بول رہی ہے ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے مکار کہیں کی اور نیت کہ میں بہت اچھے نیت کی ہوں میں نے کبھی نہیں سوچی کہ یہ آگے بڑھ جائیں گا وہ بڑھ جائیں گا پیٹ آرہ ہمیں پتہ ہے تو تو ویڈیو ڈالنے تک پہ نہیں دیتی تھی کاندان والوں کو کہ نہیں نہیں میرے تو پہلے کوئی ویڈیو نہیں ڈالو کوئی میرے تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے تیری نیت اچھی ہے کام نکل گیا تُو نے دیکھی کہ ارے مجھے تو ویوز نہیں آرے سپورٹر ویوز کھا جاتے لائبے لگا لگا کے بیٹھے رہتے جو لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں جن کو میں نے کمائی ہوں وہ جا کے وہاں پہ بیٹھے رہتے ان کی ویڈیو کو دیکھتے ان کی لائبوں کو سنتے رہتے تو تُو نے کیا کی آ کے ان کو ڈیس آن کر دی یہ تُو لالت سے بھری ہوئی عورت ہے تُو نے سلمہ کا چینل گرانے کے لیے کیا نہیں کی بتا سارا کوش تُو نے کی اور تُو بول رہی ہے کہ تُو بہت اچھی ہے تُو لوگوں کو کمائی کا جریہ بناتی ہے تُو لوگوں کو شاوٹ آؤٹ دیتی ہے تیرے کو کوئی جلن نہیں ہے تو ہمیں تب پتہ ہے کہ تو کتنی جلکوکڑی عورت ہے دیکھو کہ اتنا سب اوپن ہو جانے کے بعد کھل جانے کے بعد آڈینس کو ساری سچائی پتہ چل جانے کے بعد بھی عورت کتنا دھڑلے سے آ کے جھوڑ بول کے سیمپتی لینے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں درد اپنے دل میں رکھ کے آتی ہوں دیکھنا تو بہت آسان ہے بولنا تو بہت آسان ہے کہ دو شادی ہوئی ہے میرے دل پہ کیا بیٹھتی ہے میں یہاں پہ آ کے جاہر نہیں کرتی ہوں جب میں ان کو ایک ساتھ دیکھتی ہوں میرے سے نئی برداشت ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں مجھے نئی برداشت ہوتا ہے تو پٹہ رہا کب جاتا ہے کب جاتا ہے پٹہ رہا کب تو ان کو ایک ساتھ دیکھتی ہے اے بھائی تیرے یہ ساری پول پٹیا ساری کھل چکی ہے کچھ نیا لے کے آ سمجھ آئی کچھ نیا لے کے آ تیرے خود کے سپورٹر اپنے موں سے بولے ہے کہ وہ چھے مہنے میں ایک رات کے لیے ایک بار جاتا ہے ٹھیک ہے دن رات وہ تیرے پلوتے بندہ رہتا ہے سوتن کس چیز کی وہ تیری توتن نہیں ہے تو اس کی سوتن ہے اسے نجر آتا ہے تیرے پیچھے جس طرح سے گھوچو لٹو ہوا پھرتا ہے نا لگتا ہے تو اس کی سوتن ہے تو یہ سوتن والا کاٹ تو تم مت کھیل کیونکہ ساری آڈینس کو نجر آ رہا ہے کہ وہ چھوٹا سی بچہ لے کے اکیل ہوا پڑے رہتی ہے اور گھوچو تیرے پیچھے لٹو کی طرح گھومتا رہتا ہے تو یہ سوتن والا کاٹ تو تیرا اب ایکسپائر ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے اس کو فینک دے پٹا رہا یہ کاٹ نہیں چلے گا اس کی ماں نے تین تین شادی کیے اس کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ تو پہلی بار جب روئی تھی تب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ تم لوگوں کی تو خاندان کی پرمپرہ ہے اتنی ساری شادیاں کرنا اور وہ کھلی آدمیوں کی نہیں عورتوں کی بھی پرمپرہ ہے تو خود دو شادی کیے ٹھیک ہے تمہارے گھر میں پرمپرہ بھی ہے پھر دوسرا کہ یہ تو شادی شادی جیسی ہے ہی نہیں گوچو تو تیرے ساتھ میں ہی رہنے والا ہے تیرے کو ہی پوچھنے والا ہے تیرے ہی بچے پوچھتا ہے وہ تیرے ہی گھر کی جمعیداری نہیں بھا رہا ہے ہر ایک چیز تیرے پیچھے ہی کر رہا ہے وہ تو پھر وہ ٹیم پہ تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا جب تو تمہیں لے لی سمپتی لیکن آپ لوگوں کو سب پوچھ پتا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سیر فور سریف تیرہ ہے تو اس چیز کا کاٹ تو نا ٹھیک دے میں تو دعا مانگتی ہوں پٹارہ کے لیے اللہ کرے یہ ایک ایک پائی کے لیے موتاج ہو جائے اللہ پاک اس کا سب پوچھ چھین لے یہاں تلکے اس کا ہزبین اس کے بچے بھی لے کے چلے جائے اور اس کے پاس ایک روپیا نہیں رہے یہ کھانے کھانے کو موتاج ہو جائے کیونکہ جو ناشکرانہ پناہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو ہے نا بلکل ان کی اوقات دکھائے میں تو دعا کرتی ہوں پٹارہ کے لیے کیونکہ یہ اتنی گلیچ اور گندی عورت ہے دیکھو کہ مطلب اس کے پاس میں ہر ایک چیز تھی ہے ٹھیک ہے یہ بچپن سے ہی عیاشیوں میں جیتی آئیے ساری کوئی چیزیں تھی اس کے پاس میں سب کچھ تھا اور آج بھی اس کے پاس میں یہ چینل ہے نا میں بولتی ہوں مونگی کے برابر اس کو کما کے دیتا ہوئے گا مین اس کی کمائیاں آ رہی ہے اتنے سارے گھر کے رینٹ آ رہے ہیں گاڑیوں کے رینٹ آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں پلوٹ کے رینٹ آ رہے ہیں بنگلوں کے رینٹ آ رہے ہیں اور اس نے خود نے قبول کیے اس نے خود نے اپنی ویڈیو میں بولی ہے کہ صرف میری یہاں سے کمائی نہیں ہو رہی ہے میری اور بھی جگہ سے کمائیاں ہوتی ہیں پھر اس نے جو آر بنی ہوئی ہے جن کی ان لوگوں کو لوٹ رہی ہے ان سے بھی پیسے لوٹ رہی ہے یہ جو کالے دھندے میں ابھی یہ لگی ہوئی ہے سیشٹر کے ساتھ میں وہاں سے بھی اس کو بہت پیسے آ رہے پھر بھی یہ کیا بول رہی ہے کہ مجھے صرف اور صرف کمائی کا جریہ میرا چینل ہے لکھ دی اللہ نت پیٹارہ تیرے اوپر اسی لئے بولی نہ اللہ کرے کہ تُو پائی پائی کو موتاج ہو جائے تب تجھے قدر آئیں گے بے شرم تو کسے بول سکتی ہے کہ میں میری اولادوں کے لئے کر رہی ہوں پلیس مجھے کرنے دو میں میری اولادوں کے لئے کر رہی ہوں وہ ٹرائیڈ میل پہ تیری اولادیں چلنے والی تھی یہ جو تُنہیں ہوت فیلنگ کرائیے کون سے سن میں ان کو کام آئیں گے یہ ہوت ہے تیرے آخرت میں کام آئیں گے یا کیا مطلب لوگ کیا بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے جو تُنہیں ہوت فیلنگ کروائی ہے یہ جو تُو نیل وغیرہ لگواتی ہے یہ تیرے بچوں کے کام آئیں گے یہ جو تُو گاڑی پہ گاڑی کھریتی ہے رینڈ پہ دیتے جاتی ہے کھریتی ہے رینڈ پہ دیتے جاتی ہے یہ تیرے بچوں کے کام آئیں گے یا جو تُو فام آس بک کرا کے بینہ تُو ہونی کے نہاتی ہے وہ تیرے بچوں کے کام آئیں گا تیرے بچوں کے کام آنے والی چیزیں تھی کہ تُو ان کو اچھی سے اچھی سکول میں ڈالتی اچھی سے اچھی ٹیوسن میں ڈالتی پروپر ان کو بھیجتی ان کو کچھ بناتی ان کو نیلانا دلانا تیار کر کے رکھنا اور دو سال میں تو ان کا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ واحد تُو یہ دنیا میں جس نے بچے پیدا کیے ہمارے بچے نہیں سپورٹروں کے بچے نہیں تیرے خاندان والوں کے بچے نہیں جن جن کو تُو نے گندہ کر کے گالیاں دے دے کے نکالی یہ وائٹی سے ان کے بچے نہیں تھے سلمہ کے بچے نہیں ناجرائے تھے جب تُو ازگر کے ساتھ میں موں کالا کرنے کے لیے گئی تھی دنیا میں کسی کے بچے نہیں ہے تیرے بچے ان کو ہی سمپتی ملنا چاہیے کیوں ایسا تُو نے کون سا مہان کام کی ہے ایسا کون سی تُو پانچ ٹیم کی ہاجن نماجن ہے جو صرف تیرے ہی بچوں کا لوگ سوچے صرف ان کو ہی سمپتی دی جائے کیوں اس کا جواب ضرور دینا یہ کیوں کا جواب ضرور دینا وہ بھی تُو نے خود نے اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچی جب تُو ازاد کے ساتھ موہ کالا کر رہی تھی تو تُو نے سوچی کہ جب دنیا اس بچے کے اپر آواز اٹھائیں گی انگلی اٹھائیں گی تو میں کیا کروں گی میں کیسے پروٹیک کروں گی تُو نے سوچی تیرے بچوں کے لیے جب تیرے بچے بینا بھال بنایا ٹیوشن چلے جاتے وہ ٹیوشن ٹیچر بھال بنا کے بیشتی ہے تو سوچتی ہے تیرے بچوں کے لیے تیرے بچے بینا ناشٹہ کیے کبھی ناشٹہ کر کے کبھی بینا کھائے سو جاتے کوئی کان سو رہا ہے کوئی کان سو رہا ہے سوستی ہے تُو اپنے بچوں کے لیے پہلے خود تو سوچ لے اپنے بچوں کے لیے یہ بات میں دوسروں سے سمپتی لینا اللہ آنتی عورت یہ بات کی مرچی کسی کو نہ لگے جو میں نے بولی ہوں کہ اس نے اپنی بچی کا سوچی تھی کہ دنیا میں وہ کیسے رہیں گی لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے کیونکہ ان کے خاندان میں ان کے گاؤں میں ہر کسی میں جان پہچان میں سب کو یہ بات پتا ہے تو کوئی بھی ہے نا یہاں پہ آکے اپنی مرچی نہ لے کیوں کیونکہ یہ خود اپنی بچی کے لیے لڑی جب وہ عزاز آکے کھلے عام سینہ ٹھوک کے یہ بات بول کے گیا اور لوگ جب روکنے کی کوشش کیے تو گھنچی نے بولا نہیں نہیں وائٹی پہ ہی کریں گے ویوز آئیں گے کانٹینڈ بنیں گا تو اس کو تو چاہیے تھا کہ عزاز کے اوپر کیس کرتی لیکن نا وہی نا کیس نہیں کرنا کانٹینڈ بنانا ہے بچوں کے اوپر ویوز کمانے ہیں بچوں کی جتوں سے کھیلنا ہے بچوں کو گندہ کر کر کے بچوں کے نام پہ اس کو ویوز کمانے ہیں یہ وہ گری ہوئی ماں اور گھٹیا گلیچ عورت ہے تو پیٹارہ پہلے تو خود اپنے بچوں کے لئے کچھ کر ٹھیک ہے دو سال بہت ہوتا ہے قرآن شریف ختم کروانے کے لئے وہ تو تیرے سے آج تک کہ ہوا نہیں آگئی سمپتی لینے بہت ہو گیا تیرہ بچوں کے نام پہ بچوں کا کارڈ بھی نہ کارٹ کے فیک دے ٹھیک ہے پاڑ کے فیک دے بچہ کارڈ اب نہیں چلیں گا کیونکہ دنیا میں سبھی کے بچے اور سبھی کے بچے سانجے ہوتے تیرے ہی نیال کے نہیں پیدا کی ہے تُو نے بار بار ایک بات بولی ہے کہ میں یہاں پہ مسکرا کے آتی ہوں میں رونا دھونا نہیں لے کے آتی ہوں ورنہ آپ لوگ بولیں گے جب دیکھو جب روتے ہی رہتی ہے تو جب تُو نہیں لے کے آتی ہے تو ابھی کیوں لے کر آ رہی ہے ہر ٹیم پہ آپ لوگ خود دیکھ لو اس کا چینل چیک کر لو ہر دو مہنے میں تین مہنے میں اس کی رونے والی تھمنے لگی ہوئی ہے آئے دین روتے رہتی ہے کبھی اس کے نام پہ رو کبھی اس کے نام پہ کبھی کس کو گرانے کے لئے روتی ہے کبھی کس کو گرانے کے لئے روتی ہے پھر بلتی ہے کہ میں روتی نہیں ہوں میں تو ہس کے آتی ہوں سارا گم سارا دوک اندر رکھ کے آتی ہوں ارے پٹھارا کتنا جھوڑ بولیں گی اور اس کو بیچاری کو نا سکون سے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتا ہے کبھی کوئی اس کا دشمن بن جاتا ہے کبھی کھاندان ملے تو کبھی کوئی تو کبھی کوئی ارے بھائی تو ہی تو ایک ہے جو کبھی سال بھر کا تو کبھی یہ کیا میں نے یہ لی ہوں قسم کھائی ہوں کہ سال بھر بلوگنگ کروں گی کبھی سو دن کی کروں گی بلوگنگ تیری چالو ہے بے شرم کی طرح کسی کا کوئی مر رہا ہے کھپ رہا ہے رو رہے دھو رہے لیکن تو بلوگنگ کیے جاری ہے کیے جاری ہے پھر بولتی ہے کہ مجھے کوئی چین سے بلوگنگ نہیں کرنے دیتا مجھے کوئی چین سے کام نہیں کرنے دیتا کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے ایک کام کر جنگل میں چلے جا نیٹ ور بھی نہیں رہے گا وہاں پر ویڈیو بنانا ڈالتے رہنا کوئی نہیں آئے گا تو ویڈیو پبلش ہوئیں گی نہ کوئی تجھے ڈیشٹ اپ کرنے آئیں گا منوس کا ہی سچ میں یار بہت زیادہ ہے نا یہ سیلفیش اور بہت زیادہ چالو چمیٹھی لومڑی عورت ہے لیکن ہاں اتنا دیکھ کے سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ اچھا لگا کہ اب لوگ اس کی باتوں میں نہیں آ رہے ہیں اور یہ ابھی تو آگے بہت سارے گیم کلنے والی ہے کیونکہ اس کے ویوز جس طرح سے گیرے ہیں اور ریزن جو بنے ہوئے ہیں تو یہ ایسے چھپ تو بیٹھنے والی نہیں ہے پتہ ہے جب اپنی بہن کے لیے یہ عورت اتنا کچھ کر سکتی ہے تو سپوٹروں کے بدلہ لینے کے لیے کیا نہیں کریں گی تو بس ابھی دیکھتے جاؤ آگے آگے بہت گندگی آئیں گی بہت میس پھیلنے والا ہے خیر چلے اس ویڈیو کو یہاں ہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ